بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آپ پہ ٹیسٹ نمبر فور اکیڈمیک ٹیسٹ ہے ہمارا پی ایم اے وان فیفٹی فور لانکورس کی پرپیریشن کے لئے تو اس کی طرف بڑھیں گے آگے مزید آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے سالپ کرنے لیکن ویورز اگر آپ میرے چینل پہ نہیں تو پچھلی ویڈیوز آپ آج کر سکتے اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائگن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں نے نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو برواک مل سکے تو ویورز میری ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے پی اے میں لانکورس کی جتنی بھی باقی ویڈیوز ہیں اور وربل انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کی اگر آپ تیاری کرنا چاہتے تو وہ بھی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اگر جی ڈی پی کے لئے کرنا چاہتے وہ بھی اس کی کیڈمک ٹیسٹ کی لئے بھی موجود ہے اور جب وربل انٹیلیجنٹ تو سب کے سیم ہوتے تو اس کا جو لنک ہے وہ اس پہ آپ تیاری کر سکتے تو چلے ہی ویورز اس میں ہم مزید اپنے ویڈیو کی طرف بڑھیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا پہلا قویسچن ہے فتح مکہ ڈیٹ کہ جو فتح مکہ ہوا تھا وہ کس ڈیٹ کو ہوا تھا تو ویورز وہ بیس رامزان آٹھ ہجری چھے سو تیس ایڈی کو ہوا تھا اور یہ اس کا کریکٹ ٹانسر ہے آپشن نمبر اے تو چلی مزید اپنے نیکس پیسٹن کی طرف بڑھیں گے پیسٹن نمبر ٹو کی طرف اور وہ آپ کے ساتھ اس پلین کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے کیا کیا پوچھا گیا تو یہاں پہ پیسٹن نمبر ٹو آپ کو نظر آرہا ہے لارجسٹ آئیس لینڈ آف دو ورڈ کہ جو لارجسٹ آئیس لینڈ آف دو ورڈ ہے وہ کون سا ہے یہاں پہ کچھ آپشن دیئے تے کون ہے برمودہ ٹرائنگل ہے گرین لینڈ ہے فن لینڈ ہے تو ویورز یہاں پہ جو کریکٹ آنسر ہے وہ گرین لینڈ ہے گرین لینڈ جو ہے وہ لارجسٹ آئیس لینڈ آف دو ورڈ ہے تو ویورز یہ جنرل نالج جو ہے موسٹلی پی ایم ایلان کورس میں انیشل ٹیسٹ میں جنرل نالج ہی آتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہوگا موسٹلی جنرل نالج ہی آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ایسے جنرل نالج شیئر کر رہا ہوں جو موسٹلی جو ہے نا وہ قویسٹنز میں ایکسپیرینس لڑکوں نے شیئر کی یا ان کے قویسٹنز ہیں موسٹلی اور جو نوٹس ہیں سر عمران کی میں آپ کو اپنے نوٹس نہیں جو ہے نا دیٹیکیٹ کروں گا میں آپ کو سر عمران کی نوٹس دیٹیکیٹ کروں گا جو بہت اچھی ہے تو ان کی کی فور نالج چینل ہے اس پہ آپ جا کے ان کا نمبر لے کے ان اسے کے لئے جو ہے نا وہ آپ نوٹس منگوا سکتے ہو کیونکہ وہ بہترین نوٹس ہیں اس لئے میں آپ کو وہ جو ہے نا وہ پریفر کروں گا تو چلی اپنی نیکس قویسٹن کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ آپ پہ قویسٹن نمبر تری ہے نیم دم مدر آف اسماعیل علیہ السلام کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا کیا نام تھا تو یہ آپشن آپ دیکھ سکتے ہو اس میں جو نا حجرہ حضرت حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں اس کو مدر تھی تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے سوری اس کو رضی اللہ علیہ السلام تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ تو صحابہ کے لئے آتے تو حاجرہ جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدر تھی نیکسٹ ہم اپنے قویسٹن نمبر فور کی طرف بڑھیں گے اور اس کو آپ کے ساتھ اکسپلین کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو قویسٹن نمبر فور ہے وہ نیم دا مدر آف اسحاق علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا کیا نام تھا تو بیورز یہاں پہ آپ کو بتاتے چلوں یہ آپشن جو آپ کو نظر آرہے ہے اس میں جو ڈی نمبر آپشن ہے سارا سارا جو تھی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی تو نیکسٹ اپنے قویسٹن نمبر فائف کی طرف بڑھیں گے تو پیارے بھائیو یہاں پہ جو ہمارا قویسٹن نمبر فائف ہے گوادر پورٹ بارڈ فرام کہ ہمارا جو گوادر پورٹ ہے ابھی موسیلی جو ہمارے سی پیک اس پہ بن رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اللہ کرے ہمارے لئے وہ بہت بہترین ثابت ہو تو ایس پر اکانمی اگر دیکھا جائے اور بڑے بڑے تجزیہ کاروں کو سنا جائے تو وہ کہتے کہ یہ بہت اچھا ہے لیکن اللہ کرے ہمارے لئے اچھا ہی نکلے تو امان جو گوادر پورٹ ہے وہ کس سے لئے گئے تو ویورز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلو وہ ہم نے امان سے لیا تھا انیس سو ساٹھ میں اس کی جو ڈیٹ ہے انیس سو ساٹھ میں ہم نے امان سے لیا تھا تو یہاں پہ جو کریکٹ آنسر ہیں وہ ہے امان کویسٹن نمبر سیکس جو ہمارا ہے فس غزوہ آف اسلام کے اسلام کا جو فس غزوہ تھا تو وہ کون سا تو ویورز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ غزوہ اور سریعہ میں کیا فرق سریعہ جو ہے سریعہ جو ہے وہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ مطلب پارٹسپیٹ نہیں کیا تھا لیکن جو غزوہ ہوتا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پارٹسپیٹ کیا ہوتا ہے تو یہ فرق ہے غزو اور سریعہ میں تو یہاں پہ آپ کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ویدان ویدان جو ہے نا وہ اسلام کا سب سے پہلا جو ہے غزوہ ہے وہ تھا اس کے بعد جو ہم اپنے کویسٹن نمبر سیون کی طرف بڑھیں گے تو ہمارا جو کویسٹن نمبر سیون ہے کہ انڈیا آف میڈریم اس ریٹن بائی آر یہ تو جاں نا میں سمجھتا ہوں کہ بلکلی سمپلی کویسٹن ہے مطلب اس کو جو ریلیٹڈ اپگر دیکھ لینا کہ یہ کس نے لکھا ہوگا تو انڈیا کا جو میڈریم اس ریٹن بائی آر پہ جو آپشن ہے یہ آپ میں اس میں آپ نے جو نا وہ کریکٹ آنسر بتا دینے جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپ نے مجھے اس میں بتا دینے تو چلے مزید آگے بڑھتے ہیں اپنے قویسٹن نمبر ایٹ کی طرف لیکن ویورز اس سے پہلے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو پریس کریں تاکہ میری نہیں اپ ڈیٹ آپ کو بھر واقع مل سکے تو چلی آگے بڑھتے ہیں قویسٹن نمبر ایٹ کی طرف تو ویورز یہاں پہ جو ہمارا ایٹ نمبر قویسٹن ہے بگسٹ پولو گراؤنڈ آف دی ورلڈ کہ جو دنیا کا سب سے بڑا پولو گراؤنڈ ہے وہ کھاں پہ ہے ایک تو ویورز جو ہے نا بہت بڑا جو گراؤنڈ ہے وہ کراچی میں بھی واقعہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو دنیا کا سب سے بڑا پولو گراؤنڈ ہے وہ کون سا ہے تو ویورز آپ کو بتاتے چلے وہ جو ہے نا وہ گلگت میں واقع ہے گلگت کے جو شنڈور ٹاپ ہے شنڈور ٹاپ علاقہ جو ہے اس میں واقع ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے گلگت آگے بڑھتے ایک ویسٹن نمبر نائن کی طرف تو ویسٹن نمبر نائن ہے جو بیس بال ہوتا ہے وہ بیس بال تو آپ نے دیکھی ہوئی جو بندے وہ بال پکڑتے اور وہ باگتے اور سارے اسے وہ چیننے کی کوشش کرتے وہ ہیلمٹ وغیرہ بھی اس میں پہنے ہوتے تو بیس بال میں جو ہے نا وہ ٹوٹل کتنے پلیئر ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو بیس بال ہے اس میں نو پلیئر ہوتے ہیں ٹوٹل کلنے والے تو اس کا کریکٹ آنسر نائن ہے جو علی بال ہوگے اس میں ساتھ ہوتے کرکٹ میں گیارہ ہوتے اسی طرح سے ہر کلیئر کے جو ہے نا اپنے پلیئرز ہوتے تو بیس بال میں نو ہوتے ہیں آگے کوئیسٹن نمبر ٹین کی طرف بڑھتے تو ویورز یہ سپورٹس کے بارے میں پی ایم ایلان کورس ایک ایسا کورس ہے کہ اس میں ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے کیونکہ آپ ازہ آفیسر بننے جا رہے تو آپ کے پاس یہ ساری نالج ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس یہ نالج ہوگی تو جو ہے نا آپ کو اچھے کونفیڈنس بھی آئے گی اور آپ جانے انشاءاللہ امید ہے جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اور اللہ آپ لوگوں کو قابعہ آپ کرے گیے جو چلے کوئیسٹن نمبر ٹین ہے ہمارا ادر نیم آپ غزوہ بدر کے غزوہ بدر کا جو دوسرا نام ہے وہ کون سا ہے کیا نام ہے غزوہ بدر کا دوسرا تو وہ ہے فرکان فرکان جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے اور وہ غزوہ بدر کا دوسرا نام بھی ہے غزوہ بدر کو فرکان بھی کہا جاتا ہے تو اگلی اپنی کوئیسٹن نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں جب آپ کوئیسٹن نمبر تیمم تو آپ جانتے ہوں گے جب پانی نہیں ملتا اسلام میں جو ہے نا اس کی اجازت ہوتی ہے جب آپ کے پاس جو ہے نا قریب قریب اس کی کوئی اپنی کریٹریہ ہے اس حساب سے اگر آپ کے اتنے رینج میں جو ہے نا پانی نہیں ہے تو آپ جو ہے نتائم موم کر سکتے تو اس کا معنی کیا ہے لفظی معنی اس کا کیا ہے تو اس کا جو لفظی معنی ہے وہ dry ablution ہے تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے اور اس مزید اپنے question number 12 کی طرف بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ویورز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کر اور بلائک ان کو لازمی دبائی ہے تاکہ میرے نہیں یعنی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بھرواک مل سکے اور یہاں پہ آپ کو بتا تھا چلو ویورز وربل انٹیلیجنٹس کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے جی ڈی پی کے لیے جو ہے نا ڈسکرپشن میں موجود ہے اکیڈمک ٹیس کی اور پی ایم ای کا تو ہم چل رہے تو اس کے باقی ریلیٹڈ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے تو یہاں پہ ٹویل نمبر کوئسٹن ہے میننگ آف اردو ان ترکیش لینگویج اردو کا لفظ جو ہے اس کا ترکیش میں کیا مانے ویسے اردو کا لفظی مانو آپ کو تو پتہ ہے لشکر ہے جو ہے نا لشکر اس کو کہا جاتے لیکن ترکی میں اس کا جو کیا مانے تو ترکی زبان میں اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آرمی اردو کو جو ہے نا ترکی زبان کا ترکی زبان میں آرمی کہا جاتے ہیں تو اگلے اپنے question number 13 کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارا question number 13 ہے which vitamin do we get by sunlight کہ ہم sunlight سے جو ہے نا وہ کون سے vitamin لیتے ہیں تو یہ option آپ دیکھ لیں یہ سارے option موجود ہیں تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ کون سا ہے vitamin A, B, C اور D کہ sunlight سے جو ہے ہم کون سا vitamin لیتے ہیں تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے vitamin D sunlight سے جو ہے نا وہ ہم vitamin D لیتے ہیں اور جب سورج کی روشنی ہم پہ پڑھتی ہے وہ ہمیں vitamin D معایہ کرتے تو اس کا correct answer یہ ہے آگے question number 14 ہے which country has no capital اس کو جو میں نے option نہیں دی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں نے یہ دوسری description بھی لکھنی تھی تو اس page پہ جو میں پھر بہت چھوٹا ہے پھر نظر سیسے نہیں آتا which country has no capital کون سا country ہے جس کا کوئی capital نہیں ہے تو وہ نیرو ہے نیرو country جو ہے اس کا کوئی capital نہیں ہے اور it is also shortest democratic country of the world یہ دنیا کی سب سے مطلب چھوٹی democratic country بھی ہے دنیا کی تو یہ جو ہے نا اس طرح سے question number 14 تھا ہم آگے بڑھیں گے اپنی question number 15 کی طرف جو ہمارے اس سبق کا آخری question ہے اور اس کا جو question ہے in this water threat date جو in this معایدہ تھا water کا تو اس کا جو date ہے وہ کونسا ہے تو انیس ستمبر سوری بیس ستمبر انیس سویک ساڑ یہ option آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا جو correct answer ہے انیس ستمبر 1960 تو یہ اس کا current answer لیکن viewers اگر ویڈیو اچھی لے کی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بلائک ان کو لازمی دبائیے تاکہ میرے نگاڑی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو برواق میں سکے تو viewers ویڈیو پوری واج کرنے کا بہت بہت شکر ہے یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لیکن اگر آپ کو کوئی بھی query ہے کسی بھی قسم کی کسی بھی related job کی تو آپ جو انا کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں اس کو solve کرنے کی کوشش کروں گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ